ملسی بنجاب بھر کی طرح ملسی میں پھی ارازی ریکارڈ سینٹر عملے کو مستقل نہ کی جانے پر عملے کا اعتجاج مین گیٹر بند کر کے کام روک دیا جس سے دور دراز سے آنے والے سائرین کو شدید مشکلات کا سامنا شاکوڑ کے تاجروں نے اعتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی دوکانوں کی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ راستوں کو گھاڑیوں رکھیں اور ریڈیوں کی پارکنگ اسٹینٹ بنا دیا جائے برائے مربانی تحصیل امیونسپل ایڈمیسٹریشن فوری طور پر بزاروں میں قائم آرزی انکروشمنٹ کی طرف توجہ فرمائے انتظامی کی نا اہلی کا حجائے یارباب اکتیار کی ادم دلچسپی جنرل پوسٹ آفیس کی امارت خستہ حالی کا شکار مطلق کاملہ موت کے سائے میں کام کرنے پر مجبور تفصیلات کی مطابق چنیوٹ سے جنرل پوسٹ آفیس کی امارت مونس کا موت کا منصر پیش کرنے لگی جنرل پوسٹ آفیس کی بیار و مذکار اور خستہ حال امارت زلی انتظامے کی کارکتگی پر سوال یا نشان جبکہ پوسٹ آفیس کا عاملہ ٹوٹی بھوٹی شرطوں کے نیچے موت کے سائے میں کام کرنے پر مجبور کوئی پرسان حال نہ رہا مطلقہ امنہ اہلی علاقہ نے ڈی سی شنیوٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ کسی ناکش گوار حادثہ سے بجا جا سکے شجابات سے اہم قبر چانم کریں شجابات پرانی سبزی منڈی روڈ لہدہ روڈ پلچھوٹی نہر پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا کوئی وارڈن اہلکار ڈیوٹی پر موجود نہیں جو انتظامیاں اور وارڈن پولیس سجابات کی ناہلی کا مبولتا ثبوت ہے تفضیلات کے مطابق سبزی منڈی روڈ لہدہ روڈ پلچھوٹی نہر پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا سکول اور کالج جانے والے طلبہ اور طلبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک جام رہنے سے حاصلات ہونا معمول بن گئے اس کے برقصے وارڈن پولیس سجابات کا کوئی اہلکار ڈیوٹی پر معمول نہیں پیزل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وارڈن پولیس سجابات کی ناہلی کا مبولتا ثبوت ہے چنیوٹ سے عام کا پرچند کریں چنیوٹ کالوال روڈ لنگر مخدوم بائیس سالہ نوجوان ٹھوب گیا نوجوان دریابور کرتے ہوئے ٹھوبہ ریسکیو امداز ٹیموں کا سر شکریشن جاری وسیم ولد سلیم عمر بائیس سال سکنا لکی مروت بتا جاتا ہے وارڈا کی نجکاری کے خلاف وارڈا ہائٹرول ایکٹرک ورکرز یونین کی جانبتی کام چوڑ ہرطال دفاتر کی تالہ بندی کر کے نجکاری کے خلاف شدید نار بازی تفصیلات کے مطابق وارڈا کی نجکاری کے خلاف وارڈا ہائٹرول ایکٹرک ورکرز یونین کی کام چوڑ ہرطال کر کے دفاتر کی تالہ بندی کر کے شدید نار بازی کی احتجاج ریلی کافلے کی صورت میں کینٹ سابٹویجن جیلم سے ریجنل وائس جیرمین چوز اسکندر حیات سندو کی قیادت میں آئس کو ہائٹ آفیس کے روانہ اس موقع پر چوز اسکندر حیات سندو نے کہا کہ وابٹا منافع بکش ادارہ ہے اس کی نشکاری کی خلاف ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا ڈیپیو کا تھانا سیٹی کا وزٹ پولیس ایفران سے میٹنگ جرائیں پیشان آسر کی منشاط فوشوں مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں مزید تیز کی جائیں آپ کا دکھ سکھی میرا دکھ سکھ ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ در پیش ہو تو بلا چھچک مجھے بتائیں میں حل کروں گا ڈیپیو چنوٹس سید حسنین حیدر نے تھانا سیٹی شریوٹ کا وزٹ کیا تھانا کی امارت حوالات اور فرنڈیس امارتی کام اور تھانا کے ریکارڈ کا جائزہ لیا حارون آباد مرکزی انجمت آجران حارون آباد کے وقفت کی اسسٹنٹ کمیشنر عبدالجبار کچھر سے ملاقات ملاقات میں سرپرس راو شعب احمد چیرمین ارشد کان صدر شیخ رشید احمد جنرل سیکٹری اختر علی سینر صدر حبیب جنجوہ ایڈیشنل سیکٹری شادری ادنان سیکٹری نشرو اشاد جوال فاروقی چگتائی لیگل ایڈوائسر ایڈوکیٹر راو نئیم اقبال بھی شامل تھے